دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش سمائل ایڈ جی ایٹی کے روہ روان شہباز سرور اور ابو بکر سرور آمیر خان فاؤنڈیشن کے چیرمین باکسر آمیر خان کی جانب سے مائی لاہور مارکی مسلم ہیریٹیج بانچسٹر میں فلسطین حوضہ میں اسرائیلی جاہیت سے بے گھن ہونے والے اور ضرورت مندوں کی مالی امداد کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے عشائے کا احتمام کیا گیا برطانی میں فلسطینی سفادخانہ میں تائنات انبیسٹر ایٹی ڈاکٹر حسن زوملٹ نے خصوصی شرکت کی کیمیونٹی کی بہت بڑی تعداد کے علاوہ ممبر برطانوی پارلیمنٹ افصل خان ناز شاہر لادواجد خان کمرشل ٹریڈ سیکریٹری چوہدری اختر سابق لادمیر کانسلر نئیم الحسن کانسلر رابنواز مسلم حیتے سینٹر کے روح روان ناصر محمود معروف قانون دان بیسٹر امجد ملک سولسٹر مقبول ملک سماجی سیاسی رہنمہ رضیہ چوہدری اور دیگر افراد بھی موجود تھے عشائی کی نکابت موجوان ندیم مارکس نے کی حال اور کھانے کو مائی لاہور کے چیر پرسن اشفاق نے سپانسر کیا اس موقع پر برطانی میں فلسطین کے سفیر ایٹی ڈاکٹر حسن زومارک نے سمائل ایڈ اور عمر خان فاؤنڈیشن کا فلسطین کے لیے آج کے کامیاب فنڈریزنگ ڈینر کا انعقاد کرنے پر شکریہ ادا کیا ممبر برطانوی پارلمنٹ افضل خان اور ناصرانی فلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ یکیہتی کا اظہار کیا اور فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا لارواجد خان نے سمائل ایڈ کے کامیاب پروگرام کرانے پر مبارک بات دی اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے بہت جلس فلسطین کو مکمل ازادی ملے گی فلسطینین بہن بائیوں کی ہر طریقے سے مدد کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کے جو بزنس کمیونٹی لیڈرشپ ہے دوسرے لوگ ہیں سب مل کے یا اس جذبے کے ساتھ کے وہ اللہ کے رضا کے لیے اپنے فلسطین بہن بائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آج دل کھول کے انہوں نے وہاں پہ مدد بھی کی ہے یوکے میں مانچہ سمیم بلخصوص ان کا اپریشیٹ بھی کیا ہے اور آنے والے وقت میں یہ کاؤز کو امیشن سپورٹ کریں ایک دن آئے گے انشاءاللہ جو فلسطین کا اپنا سٹیٹ ہوگا اور جو سیس فائر جو سیچویشن ہے فلسطین میں جو سسٹینبل سیس فائر کونسل جنرل ترکیہ سیفی اونر سیان اور کونسل جنرل احراب دیواد نے کہا کہ سمائل ایڈ کا آج غزہ کے مظلوم عوام کے لیے فنڈریزنگ پروگرام کرانا بہت اچھی بات ہے ہم سب آج فلسطین کی عوام کے ساتھ ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ غزہ میں فور جنگ بندی کی جائے سمائل ایڈ کے چیف اگزیکٹیف شہباز سرور اور ڈائریکٹر ابو بکر سرور نے چیف گیسٹ فلسطینی سفیر اور کمیونٹی کا فنڈریزنگ دنر پر آنے اور فنڈریزنگ میں برجر کا حصہ لینے پر شکریہ ادا کیا حامر خان فاؤنڈیشن کے چیئرمین باکسر آمر خان نے آج کے فنڈریزنگ پروگرام کو کامیاب بنانے میں دوسرے سپونسرز کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور پر مائل ہور کے چیئر پرسن اشفاق کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا سابو کلاڈ میں کانسلر نایم الحرسن اور کیابنٹ میمبر کانسلر ابنواز نے پلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ مکمل یقیتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی سابو کلیتی کا ادھانی کروائی سابو کلیتی کا ادھانی کروائی ملی ہے فلسطین کے حوالے سے فلسطین میں کیا ہو رہے ہیں اور ہم وہاں پر کیسے مدد کر سکتے ہیں اسی لئے ہم نے جو امباسیڈر فلسطین ہے انہیں جہاں پر انوائید کیا ہے کمیونٹی کے جو کی پرسنیل ہیں ان کے ساتھ ہم کی میٹنگز کرائی ہیں کیا فلسطین کے لئے الحمدللہ فلسطینین امباسیڈر وزیر میں بردہ باکسر آمیر خان اور ہمارا وعدہ ہے ہماراہ بادہ ہے کہ ہماراہ بانجازیڈر کمیونٹی کی بہت زیادہ سپورٹ اور ہمیں بہت زیادہ ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے حورتوں کی حقوق کے لئے کام کرنے والی سماجی شخصیت تینہ رانیہ خان اور اقبال صدی کیلی کہا کہ ہم صرف مسلمانوں پر ہونے والے مرظالم پر آواز نہیں اٹھائیں گے بلکہ عالمی سطح پر جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے لوگوں نے بھرپور طریقے سے ان کے ہلپ کی ہے بہت رینیشن دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو خاص کر مسلم کمیونٹی کو ڈونیٹ کرنا چاہیے تاکہ فلسطین کے کام آسکے ڈونیٹ کرنا چاہیے تاکہ فلسطین کے کام آسکے شرکہ تقریب نے اس بات کا آدھا کیا کہ عالمی سطح پر امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب تک رنگوں نسل مذہب ذات پاتھ سے بالاتر ہو کر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت ہوگا ریپورٹ کر رہے تھے عارف چہدری وزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگراؤنڈ نیوز